دلوں میں حبے بطن ہے تو ایک رہو نکھارنا یہ چمن ہے اگر تو ایک رہو دیمک کی طرح کھار ہی ہے اس ملک کو کرپشن میڈانا یہ ناسور ہے اگر تو ایک رہو صدیالی وقار یہ وطن عزیز پاکستان اپنی پیدائش سے تادم عزیز کئی مسائل کا شکار ہے کہیں روبہ زوال محیشت ہے تو کہیں بیروزگاری کہیں کرپشن کا ناسور ہے تو کہیں رشوت کی لانت کہیں فرقہ واریت ہے تو کہیں جہالت لیکن اس کرپشن نے سارے مسئلوں سے زیادہ ساری پریشانیوں سے زیادہ جس طرح اس ملک کی جڑوں کو بھوکنا کر دیا ہے اس کہانی کے ذکر سے ہی کلیجہ ہوں کو آتا ہے آخر کیا ہے یہ کرپشن اختیارات کا غلط استعمال لیکن ٹوکیئے بات اتنی معمولی نہیں اس کرپشن کی وجہ سے آج میرا بلن اور بہت ڈاگر کا مقروض ہے اس کرپشن کی وجہ سے اولاد برالے پروہت کے بھوٹ لگ رہے اس کرپشن کی وجہ سے بیروزگار نوجوان خود سوچیاں کر رہے اس کرپشن کی وجہ سے میری عداتوں میں انساء نہیں ہو رہا اس کرپشن کی وجہ سے غریب کی بیٹی تھا کو مر رہی اس کرپشن کی وجہ سے عجب رکم ہے چارہ گروہ کی محقیل میں لگا کر زکن نمک سے مساج کرتے ہیں قریب شہد ترستا ہے ایک میں والے کو امیر شہد کے کتے بھی لاج کرتے ہیں صدر زیبقار مخلص ارباہ پہ اقتدار کوشش کرتے ہیں لیکن کرپشن ختم نہیں ہوتی تقریریں کی جاتی ہیں لیکن کرپشن ختم نہیں ہوتی کالم لکھے جاتے ہیں لیکن کرپشن ختم نہیں ہوتی دو چار سو روپے کی رشوت والے کو ہٹھڑی بھی لگا دیتے ہیں لیکن رشوت ختم نہیں ہوتی آخر کیوں سر سید نے یہ بات کہی تھی کہ جب برائی کی صرف شاہدیں کاٹ دی جائیں وہ نئے سیرے سے ظہور پذیر ہو جاتی ہے اس کرپشن کے خاتمے کے لیے اس ناثور کو جڑ سے اکھارنا ہوگا اس کو جڑ سے اکھارنے کے لیے ہمیں سخت قوانی بنانے ہوں گے سخت قوانی بنانے کے لیے ہمیں پختہ پیسلے کرنے ہوں گے پختہ پیسلے کرنے کے لیے ہمیں مضبوط ہونے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا کیونکہ قومی اتحاد ہی کرپشن پر قابل پانے میں ہو سکتا ہے لیکن سخت رفی رکار ہمارے پاس تو اتحاد کی نعمت ہی میسر ہے ہم بکھرے ہوئے ہم ٹوٹے ہوئے ہم بٹکے ہوئے کہیں مسلک کے نام پر کہیں قوم کے نام پر کہیں ذات کے نام پر کہیں برادری کے نام پر کہیں نصد کے نام پر کہیں صبح کے نام پر کہیں صوبے کے نام پر کیسے کہوں کہ ہم قوم نہیں ہم سنی ہیں ہم قوم نہیں ہم شیعہ ہیں ہم قوم نہیں ہم پنجابی ہیں ہم قوم نہیں ہم صدی ہیں ہم قوم نہیں ہم گجر ہیں ہم قوم نہیں ہم چٹھے ہیں پھرکہ بندی ہیں کہیں اور کہیں ذاتے ہیں کیا زمانے پر پنپنے کی یہی باتیں ہیں جو تو سید بھی ہو مردہ بھی ہو تم سبی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو تم سبی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو مجھے جو اگر آپ یہ مجھ سمجھئے کہ ہم متحد ہیں نا نا ہم متحد ہیں لیکن کب جب کسی پہ کفر کا پھٹوہ لگانا ہو ہم متحد ہیں جب کسی کی پکڑی اچھان لی ہو ہم متحد ہیں جب کسی پہ تحمد لگانی ہو ہم متحد ہیں جب کرپشن کرنی ہو ہم متحد ہیں جب لٹیروں کو اینتا لو دلانا ہو تو بات کہی ہے شرم ہے ہم میں نہ غیرت ہے نہ خوبے احترام ہماری علفت بے صداقت ہمارا کی نامے لگام جب تک بکھرے رہیں گے کرپشن ہوتی رہے گی جب تک یک جان نہیں ہوگے کرپشن ہوتی رہے گی جب تک ملی اتحاد کا مظاہرہ نہیں کرے گے کرپشن ہوتی رہے گی جب تک لٹیروں کو لیڈر مانا جائے گا کرپشن ہوتی رہے گی جب تک غداروں کو این ار او ملتا رہے گا کرپشن ہوتی رہے گی جب تک لٹیروں کو ازادیاں ملتی رہے گی کرپشن ہوتی رہے گی جب تک ہم متحی نہیں ہوں گے کرپشن ہوتی رہے گی کیونکہ قومی اتحاد ہی کرپشن پر قابل پانے میں مرسے گے عزیز وقار آج وطن عزیز کا ہر پاکستانی کرپشن کا ڈسا ہوا سراپا احتجاج ہے یہ بات کہنے پہ مجبور ہے کہ حوض کی سرکھی دکھے بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے افق کا چہران لہو سٹر ہے زمین جنازہ بنی ہوئی ہے زمین جنازہ بنی ہوئی ہے اس بطن کے مقدس بطن پہ کرپشن کے لگائے ہوئے زخموں سے رستہ ہوا ہوں ہمیں داقت فکر دے رہا ہے اور یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ وقت کام پہنچا ہے کہ اس بطن کا ہر بچہ ہر جوان ہر گوڑا ہر مرد ہر عورت اس کرپشن کے خاتمے کے لئے متحد ہو جائے اور اس ایک پوائنٹ پر اس ایک ایجنڈے پر اس ایک نکتے پر اس ایک مرکز پر اس ایک سوچ پر اس ایک فکر پر ساری قوم متحد ہو جائے ساری قوم متحد ہو جائے اور مسجد کے منبروں میں غراب سے لے کر اقتدار کے ایوانہ تک ایوانہ زیری سے لے کر ایوانہ پالہ تک سیول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک غریب کی جوپڑی سے لے کر امیر کے محل تک کارکن کے نعرے سے لے کر کانکو سیاست دانک کی جیت تک سکول کے پینٹ سے لے کر یونیورسٹی کے آر ڈیکٹوریم تک مزدور کے کچن سے لے کر صاحب کی پیکٹری تک پرائیویٹ کلینک سے لے کر سرکاری عزبتہ تک ہر جا یہی صدای سنائیے ہمیں کرپشن سے نفرت ہے نفرت ہے نفرت ہے کب نہیں جا کے گرپشن کا کھاپ نہ ہوگا کیونکہ قومی انتحاد ہی گرپشن پر کابو پانے ملنوں سے رہے سلام علیکم